محلہ پچھلے پانچ سالوں سے سٹنگ اکیڈمی چلا رہی ہے جس نے خود کے محنے سے ان پانچ سالوں میں یہاں آنے والے بچوں کو ٹریننگ دیتی ہے اور وہ بچے یہی سے ٹریننگ لے کر کئی راشتی میڈل حاصل کر چکے ہیں جو کہ اب انداراشتی اس طرح پر کھیڑنے کی تیاری کر رہے ہیں ڈلی کے انسو بیہار میں ریکہ بھارتواز نام کی یا محلہ سسکتی کرڑ کا جیتا جاکہ اڑھارڑ ہے ان کے دورک کی گئی محنت کئی لوگوں کے لیے دیویوں کے پرون اور آتر پر پرددائی بن سکتی ہیں یہ ہے آنسو بیہار کی رہنے والی ریکہ سرما یہ پچھلے پانچ سالوں کئی ایسی لڑکیوں کو نشانے وال سوٹنگ میں اس قدر پارنگت کر چکی ہیں دیراشتی اس طرح پر میڈل حاصل کرنے کے بعد ابرانتراشتی اس طرح پر اپنا مقام حاصل کرنے کی تیاریوں میں چھوٹی ہیں پیسے ڈلی سے راجی تیواری کی ایک خاص رپورٹ آپ سیکھ رہے ہیں سوٹنگ اور چامن میں ایم لے کے چلے ہیں کیسے انٹرسٹ آیا اسی کے پرتی سوٹنگ میں ابھی سکس منٹ سے سیکھ رہی ہوں یہاں پہ اور نام اور سر اتنی اچھی ٹرینیم دیتے ہیں اس کے میرے میڈلز بھی آئے ہیں اور ایم اولمپک کی آئی تھی اولمپک کا گولڈ میڈل کافی کانفیڈنٹ بھی ڈیبلپ ہوا ہے آپ جب باہر نکلے اس فیلڈ کو چھنا اس کھیل کو چھنا من میں کیا تھا پہلے تو میرا بول تھا کہ کارلنگ پہلے جب میں نے جوائنڈ کیا تھا تو میں تو ایسی سنٹ میں جوائنڈ کیا تھا مجھے مجھے میں تو اس کے بعد سر نے بتایا کہ کیسے کیسے گھنڈا ہے اس کے بعد میرا انٹرسٹ بنا اس نے دیرے دیرے اور انٹرسٹ بنا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ شوٹنگ سیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں کوپی پین ہونا چاہی آپ نے رائیسل اٹھا لی کسٹل اٹھا لی آپ نے کیا سوچ کی چل رہے ہیں کیا من میں ہے بیٹا ابھی آپ کے من میں کیا ہے آپ سیکھ تو رہے ہو یہ خیل من میں کیا ہے کیا چاہتے ہو چلو جی کتنا سمیں ہو گیا اس انسٹیٹوٹ کو شروع کی ہوئے آپ کے اور کیسے من میں آیا اس شوٹنگ انسٹیٹوٹ شروع کرنا چاہیے بچوں کو اس فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے سر اس میں ہم نے دو ہزار ستمبر دو ہزار پاندرہ سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا میرے ہزبن شروع کر لیا تو جب میں ان کو شروع کرتے ہوئے دیکھتی تھی اور ان کے ساتھ کمپیٹیشنز میں جاتے تھا تو وہی سے میرے من میں بچاہ رہا ہے کہ کہیں میں کہیں مجھے بھی اس کیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے تو ابھی کتنے بچے یہاں سکھتے ہیں ایم کیا لے کر کے چل رہے ہیں آپ سر جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو کافی سارے بچے تھے بٹھ انہوں بھی گرز کمپی تو دیرے دیرے پیزنز اس طرح جان رکھ ہوئے اب گرز ہمارے پاس کافی ہیں ابھی میں پپٹی بچوں کو ٹیٹ کر لیا محلاؤں کو بچیوں کو ششک کرنے کا یہ ایک اچھا مادیاں ہے کیا لگتا ہے بچوں میں کتنا کونفیڈنس بڑھتا ہے سر بچے پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہیں کیا محلاؤں ہیں سر بچے پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہیں مجھے ہاں تک مجھے لگتا ہے بچوں نے دہلیس تو پار کیا ہے ہم نے اپنی بچوں کو دہلیس تو باہر کو نکاننا شروع کیا دہلیس تو ان کو پار کروائی ہے بٹ ابھی اس لیول پر بچے نہیں آئے ہیں جیسے ہم سپورٹ میں دیکھیں تو سپورٹ میں گرز کافی کم ہیں حالانکہ وہ شکشت ہو رہی ہیں بچوں کو سبھی دیز ہیں بٹ سپورٹ میں گرز نہیں ہیں بہت کم آتا میں تو یہی سے مجھے لگا کہیں نہ کہیں مجھے اس پیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے ایک طرح تو ہم ماں بھارتی تھی وہ اتری شکتی شالی ہے دوسری طرح ہماری بچیاں ان کا ایک پرسنٹ شکتی شالی نہیں ہے تو جب شوٹنگ دیس سپورٹ میں بچیاں آتی ہیں تو ایک سیلس پردیکشن کی پانا ان کے اندر آتی ہیں سیلس پردینس ان کے اندر آتی ہیں اور شوٹنگ جیسے کہ دیکھنے میں فیزیکل لگتا ہے پرس فیزیکل نہیں ہے وہ جتنا فیزیکل ہے اس سے زیادہ مینٹل نہیں ہے ابھی کیا ایم ہے اور کیا سنوچ کر کے من میں چل رہے ہیں بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں سر ابھی بہت دونکھ رہا ہے اولمپک کا میڈل لینا میہا ایم ہے کہ ہم ہر بچے کو اتنی فریکٹس کروائیں کہ ملیے سب بچے اولمپک میں میڈل لیں اور اپنے بھارت کا نام روشن کریں شکریہ